آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن پولیس کممیونکیشن آفیسر کا ون فائیو کال پر فوری رسپونس ڈالفین سکوڑ لاہور نے ہوائی فائرنگ اور زیادتی کے مرتقب ملزمان گرفتار کر لیے لیاقت آباد پولیس لاہور نے خفیہ اطلاع پر دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے اور صدربہ پولیس راول پنڈی نے ٹرانس جنڈر ندیم عرف بنٹی کو قتل کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن صبح بھر میں پولیس ٹیموں کی پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ تین ماہ کے دوران صبح بھر میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سات ہزار نو سو اٹھارہ مقدمات درج اور آٹھ ہزار پانچ سو افراد کو گرفتار کیا گیا پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف چھ ہزار سات سو چھ مقدمات درج سات ہزار تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف 1212 مقدمات درج جبکہ 1487 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور گجنوالا، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیت دیگر بڑے شہروں میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے شہری پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کی ون فائی پر اطلاع کریں تاکہ قانون شکنوں کے خلاف فوری کاروائی ہو سکے لیاکتاباد پولیس لاہور نے خفیہ اطلاع پر دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ہیں ایسی ایچو لیاکتاباد کے مطابق ملزمان سے دو سو پتنگیں اور دھاتی دور کی دو چرخیاں برامت کی گئی ہیں ملزمان کی نشاندہی پر مزید چھاپیں مارے جا رہے ہیں ملزمان کی گرفتاری پر ایس پی موڈلٹون وکار کھرل نے لیاکتاباد پولیس ٹیم کو شاب باش دی ہے ایس پی موڈلٹون وکار کھرل کی زیرے صدارت اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ میں ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز اور چوکین چارجز نے شرکت کی میٹنگ میں امن ومان سمیت کرائیم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ایس پی وکار کھرل نے پتنگ بازی سمیت منشیات فروشوں اور جوا خانوں کے خلاف کریک ٹاؤن تیز کرنے کا حکم دیا انہوں نے ایچھرا بزار, لیبرٹی مارکیٹ, اوریگا سینٹر اور لنک روڈ سمیت تمام شوپنگ مالز کے گردوں نواں میں پولیس گشت بڑھانے کی ہدایت دی سٹریٹ کرائیمز کی وارداتوں سمیت ہارٹ سپورٹ ایریاز میں پٹرولنگ پلین کا بھی جائزہ لیا گیا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائی کال پر فوری رسپونس ڈالفین سکوڈ لاہور نے ہوای فائرنگ اور زیادتی کے مرتقب ملزمان گرفتار کر لیا ہیں ون فائی پر کال محصول ہوئی کہ لڑائی جھگڑے میں فائرنگ ہو رہی ہے ڈالفین نے فوری رسپونس کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنے والی دونوں پارٹیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسری جانب لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا درندہ صفت بھی گرفتار کر لیا گیا ملزم بچی کی والدہ کا قریبی رشتے دار تھا ملزمان نے مامولی رقم کے تنازعے پر ٹرانس جنڈر کو چھڑی کے وار کر کے قتل کر دیا تھا سی پی اور آولپنڈی عمر سعید ملکہ کہنا ہے کہ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی دینہ پولیس جیلم نے بدنا میں زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے 1760 گرام چرس اور 2210 روپے برامت ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات ترچ کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجز